مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کسے ہوتا ہوں جب کوئی آتا ہے نا کہ سات مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں ایک سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج پھر ہم آپ کو مفتی تاریخ مسعود کا بیان سنائیں گے تبلیغ جماعت کے موضوع پر تو دوستو آپ اس بیان کو پورا لازمی دیکھیں چلیئے بیان شروع کرتے ہیں مصلي علی رسولیہ الكریم اما بات مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں جب کوئی آتا ہے نا کہ سات مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں ایک سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے آج کا اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا جو بھی ہو رہا ہے انگلیش میں ہی ہو رہا ہے تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاک گزرتا ہے بہت ٹینشن ہوتی ہے چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو وہ میرے ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی میں یورپ گیا تھا ایک مہینے کے لیے پندرہ دن میں آ گیا تو بڑی مشہور ہو گئی مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ہوں تو جاتا ہوں ٹریولنگ بہت کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے نین بھی خراب تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزا آتا ہے بھاگنے کا موقع مل گیا تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں مسئلہ کیا ہے جو تُو گھر سے بیزار ہے اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے اس سفر میں ٹینشن ہوگی پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں ٹینشن اٹھاؤنا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس لئے مجھے جب پتا چلتا ہے سات مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے ایک سال کے لئے نکلا ہوا ہے چلے کے لئے نکلا ہوا ہے تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے اور اللہ کے لئے اپنے گھر کو چھوڑ دینا جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں انٹرٹینمنٹ لیس سفر تو وہی چھے نمبر سننے اللہ سے ہونے کا یقین علماء کا اکرام علم و ذکر یہی سننا ہے نا انہیں اور نماز پڑھنی ہے دعوت دینی ہے دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہیں کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی تو دعوت بھی سمپل بھائی دین آئے گا محنت سے آئے گا دین ہمارے اندر آ جائے پوری دنیا میں آ جائے اس کے لئے محنت ہو رہی ہے کوئی لمبے چوڑے کوئی اوڈ کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی نوح علیہ السلام نے کہا نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے وہ بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھی پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھی مسئبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچھیدگیوں میں پڑ گئے ہیں میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو چار پانچ دعوے ہیں قرآن کے توحید ہے آخرت ہے رسالت ہے رسالت کا کیا مطلب توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظ میں تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو ختم نبوت کا قیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کوئی بھی آ جائے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا قیدہ آگیا اس میں توقل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے علماء کے اس پر بیانات ہیں بلکل ٹھیک ہیں وہ لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا اللہ سے ہونے کا یقین غیر سے ہونے کا کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے ناکامی کے نقشوں میں اللہ یہ تو توقل ہے بھائی نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا کامیاب بنا دے گا اللہ کے پاس ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا بچ گئے پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پر کیا تھا لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست ہم نے دیکھا نہیں بھائی وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توقل میں بعض دفعہ غلوف کر دیتے ہیں یعنی اسباب کی بلکل یہ نفی کر دیتے ہیں تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بلکل یہ اسباب کی نفی کر دی بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنا ہی دکان پہ تالہ ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر رہا ہے مسالہ زیادہ لگیا جیسے وہ جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا اچھا کہ اسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توقل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توقل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگی تار کو بھی پکڑے گا اس کو کرنٹ نہیں لگے گا ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کیا کر رہا ہے بھائی تو مسالہ زیادہ لگیا ہے جتنا بھی توقل ہو اللہ پہ جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے خوب سمجھ لیں ایسا نا آپ کا ایمان بہت بن گیا اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آگیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپکی بھی کھڑا ہو کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبہ آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو چاہے آپ کا سال لگاوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو کھمبہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگاوا ہے یا اس میں توقل ہے یا نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے استاذ نے کہا توقل کا یہ مفہوم نہیں ہے تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا ہے خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے وہ فلانے یہ کرامت تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کرلوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پر توقل پر کر لیتا ہے لیکن نورملی اس کا توقل سے تعلق ہی نہیں ہے جیسے ایسے واقعات ہیں کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کچھ نہیں جلے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توقل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں تو نہیں جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین وہ کڑائی جلائی گے آپ کو کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کی کڑائی جلائی گے نہیں اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائی گے تو میرے آرڈر سے جلائی گی نا اس میں ایسی کونسی بات ہے جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکہ بنے گا انسان کو پیرو دیں تو بھی کیا بنے گا تکہ ہی بنے گا اس کا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے موجزاتی طور پر بچا لیا ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا خودکشی کا گناہ ہوگا اگر چلانگ لگا لی تو مر ہو گئے خودکشی کا گناہ ہوگا ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کے جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی اللہ کی ولی تھی لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے یہ القا کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ فرشنے ہیں یہ انسان نہیں ہیں تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے تو خیر میں جلی سے بات کو سمیٹھوں تو قرآن کے جو چند مخصوص حکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ گاؤں دیہات کا آدمی جس کو علف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا آپ دیکھ لیں نوہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلوں و نہارا اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا فلم یزیدہم دعائی اللہ فرارا آگے وَإِنِّ کُلَّ مَا دَعَوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آدھانِهِمْ وَاسْTَغْشَوْثِابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُصْدِ اكْبَارَةَ وَاسْتَكْبَرُصْدِ اكْبَارَةَ آگے کیا ہے ثُمَّ إِنِّي دَعَوتُهُمْ جِهَارَ آگے کیا ہے حالیٰ کہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے پہلے مٹی پھر منی کا قطرہ بن گئے منی پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے یہ کیسے تغیرات ہیں کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں کوئی میچنگ ہے اب سانہزان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے لیکن جس کو اللہ پر ایمال لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کیا سوفیئر انسٹرال کی ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنیوی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں حجیبی چیز بل رہی ہے بالکل اور وہی اسپم آ کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں کفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں سب اکتگین پیدا ہو رہے ہیں ریزلٹ کیا آ رہے ہیں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تخریش شروع کر دیتا ہوں میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں یہ جو کہتے ہیں law of chance تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں فیلال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی فروری جنوری ہماری زمان سے فروری آسانی سے نکلی جاتا ہے اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائی رو کہتے ہیں فروری کو یونیو جنوری کو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے وہ اپنے حساب سے ایڈجس کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پرننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس کا تلفز کیسے ہوگا یہ ہر زبان کا قائدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز ایٹ ایز نہیں لیتی کبھی بھی ہے وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے اس میں قطع برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے جیسے پٹرول ہے اب میں نے پٹرول ڈلوانا تھا میں نے کہا بھائی اتنے لٹر پٹرول ڈال دیکھنا مجھ سے پٹرول ہوتا ہے پٹرول نہیں ہوتا اب میں نے کہا ہم لوگ کیا یہ دے کہ یہ پٹرول ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹرول ہے تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپ کر لیا